ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیب سائن الیکٹرکل آج ہمارے پاس ایک ہینڈ کرینڈر ہے جو کہ ریپیر ہونے کے لیے آیا ہے تو اس میں جیادہ تر پرابلم ایک جیادہ تر ایک ہی پرابلم دیکھی جاتی ہے کہ یہ پیستے سمیں اس کی جو سافٹ ہے وہ باہر نکل آتی ہے اور پھر یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو چلیے اس کو ریپیر کرتے ہیں تو یہ تھوڑا ٹرن کر کے یہ لوک سے نکل جاتا ہے اور یہ جو ہماری سافٹ ہے اس کو جھٹکے سے اگر ہم باہر کھیچتے ہیں تو یہ بھی نکل جاتی ہے تو دوستو دیکھتے ہیں اس کے اندر پرابلم ہے یہ جو دو کٹ بنے ہوئے ہیں دوستو اس کے اندر ہمارے لوک لگے ہوتے ہیں جو کہ سمیں کے ساتھ کچھ بھی چیز ہم پیچتے ہیں دودھ لسی وغیرہ یا چیزیں کچھ بناتے ہیں ہم ایسی تو اس کے جریعے اس میں جنگ لگنے کی وجہ سے اور گل کر وہ نکل جاتے ہیں تو آج ہم اس کو ریپیر کریں گے تو اس کے جو لوک ہیں وہ ہم لگائیں گے اور لوک لگانے کے بعد یہ بالکل اچھے سے پھر سے اسی طرح کام کرے گا جیسے نیا کام کرتا ہے تو دوستو یہ جو ہے یہ پلاسٹک کا جو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر بوش لگا ہوا ہے اور وہ بوش کے ہی دونوں طرف لوک لگے ہوتے ہیں تو یہ سافٹ اس بوش پر رکی ہوئی رہتی ہے نہ سافٹ ادھر آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے ایک ہی جگہ پر یہ رکی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس لوک ہیں ہینڈ گرینڈر کے تو اس میں سے ہم دو لوک لیں گے اور اس کو لگائیں گے تو ایک لوک یہ بوش کے پیچھے کی طرف لگے گا اور ایک لوک بوش کے آگے کی طرف لگے گا تو یہ ہم لگا لیتے ہیں لوک کو پہلے اس کھانچے میں ہلکا فسا کے اور پلاسٹ کی مدد سے اس کو پریس کر دیں گے تو یہ لوک اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو اب ہم اس کو پلاسٹ سے تھوڑا دبا دیتے ہیں دیکھئے یہ بیٹھ گیا ہے اب ہم آگے والا لوک بھی لگا لیتے ہیں تو اس میں جگہ تھوڑی کم ہے تو اس کے لیے ہم نوز پلاسٹ کا استعمال کریں گے اور یہ نوز پلاسٹ سے اس لوک کو دبا دیں گے تو دیکھئے دوستو اب یہ بوش بلکل فٹ ہو گیا ہے سافٹ کے اندر تو یہ سافٹ جو ہے آگے پیچھے بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے اور تھوڑا سا اس میں ہم آئلنگ کر دیں گے ہم نے آئلنگ کر دی ہے اس کے اندر اور یہ دیکھئے دوستو اب ہم اس کو واپس اس میں باڈی کے اندر فٹ کر لیتے ہیں تو یہ آگے سے اچھے سے ہم نے پریس کر دینا ہے جب آپ اس کو اندر فس جائے اور یہ واپس ہم لوک کر دیتے ہیں دیکھئے دوستو اس کو اچھے سے بلکل فٹ کر دینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے ٹھیک سے تو چلیے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو پاور ہم نے اس کو دے دیا ہے تو دیکھئے آن کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے دوستو اب یہ بلکل اچھے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے